بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اب تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ٹھیک ہوں گے میں ہوں نمان اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ان بی بریڈنگ یوٹیوب چینل پر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک سیرپ کے اوپر ہے جو میں اپنے برڈ کو بریڈنگ کے لیے استعمال کرواتا ہوں اس کا نام ہے جی لائزو ویٹ میں آپ کو اس کی تصویر بھی شو کروا دوں گے سکرین پر اس میں جی ویٹیمن بی کمپلیکس ویٹیمن سی پلس یہ ایک سیرپ ہے جو میں ان کو منڈے اور فائیڈے کو یوز کرواتا ہوں میں نے سیرپ کے اوپر لکھ دیا آپ نے دیکھا ہے میرا اس کو جو استعمال کرانے کا طریقہ ہے وہ میں ایک لیٹر پانی میں ایک ڈکن لائزو ویٹ سیرپ کا استعمال کرتا ہوں جو کہ کافی ہوتا ہے برڈ کے لیے ایک لیٹر پانی میرا استعمال ہو جاتا ہے چھوٹی ایوری میں یا چھوٹے شیٹ میں جو بھی آپ کے میں تو ایوری کے نفس کروں گا کہ چھوٹی ایوری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں دوستے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور نئی نئی ویڈیو بنانے کا جیسا کہ آپ دے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم دکر نے ایک پورٹ میں رکھ لیا ہے اس میں ہم سیرپ کو ڈا کے مکس کرتے ہیں یہ ہم عفتے میں صرف دو دن ہی استعمال کرتے ہیں منڈے اور فرائیڈے کو اور دوسرا اس کے ساتھ جو سیرپ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی کیلشم پی بہت ہی مانا جانے والا جی سیرپ ہے جو میں بدھ والے دن اور اتوار والے دن استعمال کرتا ہوں میں صرف یہ دو ہی سیرپ استعمال کرتا ہوں ایک اور سیرپ بھی ہے جو کہ ہے جی میڈل این ایم یا این کوئی بھی لیکن اس سے بہتر مجھے یہ لائزویٹ لگتا ہے ہم اس کو مکس کر کے اپنے بڑھ کو دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پانی مکس ہو گیا ہے اب میں ان کو ایک ایک کر کے سب کو دوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھ ہماری کیونکہ میں شام کو ان کا پانی نکال دیتا ہوں کبھی کبار تو شام کو ٹائم مل جائے تو نکال دیتا ہوں ورنہ جب تک میں اپنے کمرے کے لائٹ آن نہیں کرتا تب تک یہ نہ تو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں کیونکہ کمرے میں فل ہمدیرہ ہوتا ہے اور میں نے ان کو اچھی طرح قبر کیا ہوتا اب اس حردی کی وجہ سے اب ہم اس کو پرندوں کو دیں گے جی آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کوکٹیل کا ایک پیر ہے اس مادی کو جو یہ فیمیل ایپ پرل کی اس کو چربی ہو گی ہے تو اس کو میں نے اب ایک آت دن میں دوسرے گیج میں شفٹ کر دوں گا اور اس پیر میل کے لئے میں ایک نئی فیمیل لے آنگا جب تک اس فیمیل کو چربی ختم ہوگی تب تک ہم ایک اور فیمیل کے ساتھ ہے اس کا ایک تو کلیچ لے لیں گے دیکھیں جی ہم تمام برڈز کو پانی دیتی ہیں یہ ہمارے مٹو صاحب کا کیج ہے جی جو کہ پنجرے سے نکل گئے ہیں باہر کیونکہ ہم نے ان کا جو پورٹ تھا وہ نکالا ہوا تھا بھائر وہ یہ یہاں سے بھائی نکل گئے ہیں جی دوستو ہم اس کو لے آئے ہیں یہ ونڈو کے اوپر بیٹھ ہوئے تھے جناب اب یہ کو پتہ ہے ہمیں کیج میں کہاں سے جانا اور کیسے جانا ہے دروازہ کھلنے کی دیر ہے کھلنے کی دیر ہے بھائی یہ سیدھا اپنے کیج میں چل جاتے ہیں ہم نے جناب فنچیز کو بھی پانی دے دیا ہے اور ماشاءالدہ باکیت مال فنچیز نے بھی بریٹ کر دی ہے ایک فنچیز جو یہ سامنے بھیٹھی ہے سی ایف ڈبلی کی وائٹ میں بلیک آنسولی اس نے ایک ہی ایک دیا ہے کہ ابھی ابھی تب کچھ سمجھ نہیں آرہا اس نے کیا کیا فرس ٹائم بھی اس نے ایک ہی ایک دیا تھا یہ پتھوں سے تیار ہوئی ہے ابھی ساکر ٹائم بھی اس نے ایک ہی ایک دیا ہے تو اس کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس کے ضائعہ تو الگ گیج میں رکھوں گا نیکس ٹائم اگر اس نے تھرڈ بھی اچھی نہیں کی تو مجھے امید ہے آپ دوستوں کے ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تک تک اللہ حافظ